اور وہ فرق کیا ہے ایک لڑکا کسی چھوکری کے پیچھے جا رہا تھا اس نے مڑ کر دیکھا وہ بار بار پیچھے ہی آ رہا کہا کیا بات ہے کیوں پیچھے چل رہے ہو کہتا ہے مجھے آپ سے پیار ہو گیا اس پڑی لکھی بچی نے سوچا ایک منٹ میں چیک کر لیتی ہوں جھوٹ بولتا ہے فراد کرتا ہے یا سچا پیار کرتا ہے کہا پگلے اگر پیار کرنا تھا تو اپنے پیچھے دیکھ میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اس نے فورا مڑ کے دیکھا کہاں ہے اس نے مڑ کے دیکھا اس نے اس کے موہ پہ تھپڑ مارا اور کہا سچی محبت ہوتی تو مڑ کے نہ دیکھتا تمہیں سچی محبت ہوتی رب محمد کی قسم بریلی کے دروازے کو نہ بچاتے تمہیں سچی محبت ہوتی بغداد نہ جاتے کوفہ نہ جاتے مدینہ کی بستی کو دیکھتے مدینہ والی ہستی کو دیکھتے تو وہیں پر بریک لگا لیتے تمہاری بریک تو پتہ نہیں قیامت تک کہاں جا کر لگے گی ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے ہم نے محمد کو دیکھا علیہ السلام قائنات ساری کچھ کہتی رہ جائے امام کائنات کچھ کہیں پوری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا بشر ہونے کا یہ مطلب اپنا جیسا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مقام و مرتبے کے اندر آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا کسی مولوی ملا پیر فقیر بابے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ جھنڈا ہوگا تو امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک اور فائر ہوتا ہے یہ بڑے گستاخ ہیں یہ کافر ہیں واجب القتل ہیں جو نبی کو بشر کہیں عوضرہ نبی پر ایمان لانے والی پہلی جماعت اصحاب اکرام ان سے پوچھتے ہیں اے اصحاب اکرام ہمارے پیارے نبی بشر تھے یا نور من نور اللہ تھے عبداللہ بن عمر بن عاز فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھا کرتے تھے چند قریشی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کی ہر بات کو نہ لکھئے اللہ کے رسول بشر ہیں کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے نبی کے اصحاب اکرام اس صحابی کو منع کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر بات کو نہ لکھئے نبی ایک بشر ہے آپ خوشی اور غصے میں بھی کلام کرتے ہیں عبداللہ بن عباس نے نبی کی وفات کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ ہے واجب القتل ہے مار دو اس کو ابراہیم صلی رحمت اللہ علیہ کی طرح بھون ڈالو گولیوں سے ذرا اپنے زہریلے تیر پہ رکھ کر سوچو تو صحیح یہ کہتک جاتا ہے نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے تو کیا کہو گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی مر چکے ہیں حقیقت یہ ہے آپ موت آپ پر کیوں آئی ہے حقیقت یہ ہے آپ ایک بشر تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے بشر تھے اپنے کپڑے خود دھولے تھے اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے پھر آواز آئے گی یہ نہیں مانتے اللہ کے نبی کا سایا بھی نہیں تھا بغیر سایا کے تھے نور تھے تبھی تو سایا نہیں تھا تجھے زیادہ پتا ہے یا میرے آقا کے گھر والی کو زیادہ پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن قیس روایت بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سا نراز اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دوپہر کا وقت گھر کی طرف سایا چلتا ہوا آیا اور یہ کہتی ہیں کہ یہ سایا کس کا آ رہا ہے آقا تو نراز ہے میرے پاس آتے نہیں یہ کون آ رہا ہے کہا سایا داخل ہوا اور اس کے بجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اللہ کے نبی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یہ روایت مصنط احمد میں تھی انس بن مالک سے روایت ہے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک قواب آئے گی انہوں نے نہیں ماننا یہ نبی کی گھر والی کی گواہی آگی کہ آپ کا سایا تھا انہوں نے نہیں ماننا یہ بڑے گستاخ ہیں اللہ کے نبی نوری تھے دلیل کیا ہے آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی تو نوری تھے اسی لیے تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی نا وگرنا تو مکھی بیٹھنی چاہیے ہم کہتے ہیں تو مکھی کی بات کرتے ہو آؤ درہا اصحاب کرام سے پوچھے تو سہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے فجر کی نماز ہے زمین پہ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں زمین پہ بچھو بیٹھا ہوا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ڈنگ مارتا ہے کٹ لیتا ہے آپ نماز کے دوران ہی اس کو مار دیتے ہیں اور پھر سلام پھیر کے کہتے ہیں اس پر لعنت ہو یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے اسی حدیث وہ اپنے دل میں جگہ دے لو تو مسائل کی گتھی ساری سلجاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مکھی کی بات کرتے ہو یہاں بچھو جو اس سے زیادہ خطیر ہے جو ڈنگ بھی مارتا ہے کٹ بھی لیتا ہے وہ آقا کو کٹ رہا ہے تم کہتے ہو وہ آقا کو سارا علم غیب تھا وہ علم غیب اپنے سجدے کے مقام پہ پڑے ہوئے بچھو کو کیوں اطلاع نہ ہوئی بچھو کے بارے میں نبی کو کیوں خبر نہ ہوئی کہ جہاں میں ابھی ہاتھ لگنے رکھا ہوں یہاں نیچے بچھو ہے جو مجھے کٹ لے گا یہی حدیث سمجھا دیتی ہے مکھی کی بات نہیں آپ انسان تھے مکھی بھی بیٹھتی تھی بچھو جو زیادہ خطرناک ہے وہ بھی آپ کو کٹ لیا کرتا تھا اور آپ کو علم غیب نہیں تھا وگرنا بچھو والی جگہ پہ کبھی ہاتھ نہ رکھتے آئیے اب ایک دلیل دیکھیں بات آگے چلاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے جی آپ نے کہا ماننا قرآن پاک کے اندر ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ کی طرف سے نور بھی آیا کتاب مبین بھی آئی تو دیکھو نا کتاب مبین قرآن ہے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مسلمان یہ قرآن کس پہ اترا ہے کیا آقا علیہ السلام پر نہیں اترا اس کی جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھائی کیا وہی سب سے افضل و اعلی تفسیر نہیں ہے اگر اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات مبارک ہے تو عائشہ کیوں کہہ رہی ہے اللہ کے نبی بشر تھے عبداللہ بن عمر بن عاز کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بشر تھے عبداللہ بن عباس کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر تھے جو آیت آج آپ کے مولوی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے وہ مفسیر قرآن رضی اللہ عنہ و عرضہ کو سمجھ نہیں آئی اصحاب کرام کو سمجھ نہیں آئی دوسرا جواب اس آیت سے مراد جو نور ہے وہ نور قرآن کریم ہی کی دوسری صرف ہے اس نور سے مراد قرآن حکیم ہے کہ قرآن حکیم کتاب بھی ہے نور مبین بھی ہے جہاں یہ آ جاتا ہے شرک اور کفر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں جہاں یہ آتا ہے توحید کا نور پھیل جاتا ہے اور اگر اس سے مراد یہی ہوتا تو آئیت پوری سن لیں یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون آو ذرا پہلے اللہ نے نبی کا الگ ذکر کیا اگر اس نور سے مراد نبی ہوتے تو پھر اس آیت کے شروع میں اللہ نبی کا الگ سے ذکر کیوں کر رہا ہے یہاں الگ سے نبی کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر کر کے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ یہ قرآن کتاب مبین بھی ہے نور ہدایت بھی ہے جو تمہاری طرف اللہ عز و جل کی طرف سے آئی آئیے اس نور سے مراد کیا ہے نور سے مراد روشنی ہے ہدایت ہے اور کتاب کو قرآن کو اللہ کے کلام کو نور کئی مقامات پر کہا گیا ہے قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کیجئے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعِزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبْعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ اُولَائِكَهُمَ الْمُفْلِحُونَ یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر کے اندر بات کھولی کر رہی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے وَعِزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اس کی مدد کرے اس کا تعاون کرے اس کی نسرت کرے وَاتَّبَعُ النَّورَ الَّذِي نبی کا ذکر تو گزر گیا نا اب آگے نور کا ذکر آ رہا ہے وَاتَّبَعُ النَّورَ الَّذِي اور اس نور کے پیچھے چلے جو انزل ماہ اس نبی کے ساتھ اتارا گیا تو نور سے مراد ساتھ اترنے والی کتاب اور وہ قرآن حکیم ہے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ہیں ایک اور جگہ پر سنئے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اللہ پر ایمان لَو رسول پر ایمان لَو اور اس نور پر ایمان لے کر آو جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا اس قد جاءکم کہ نور سے جو مراد ہے وہ قرآن حکیم ہے اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دیں نور کا مطلب کیا ہے روشنی اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کئی مقام پر کہا ہے نبی ہم نے آپ کو سراج و منیرہ بنا کر بھیجا چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا نور سے مراد نورِ ہدایت ہے مکہ کے اندر اندھیرے تھے مکہ کے اندر ظلم تھا مکہ کے اندر کفر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورِ ہدایت بن کر آئے آپ کے آنے سے آپ جو دعوت لے کر آئے آپ جو قرآن لے کر آئے لوگوں کے دلوں کی اندھیرے لوگوں کے دلوں کی سیاہی مٹ گئی اور وہ اللہ کی توحید کے نور سے منور ہو گئے اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور نہیں کہ آپ انسان نہیں تھے بلکہ نور من نور اللہ تھے آخری بات آخری پوائنٹ بات کر کے اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں آخر وجہ کیا ہے یہ دعویٰ یہ عقیدہ کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے یہ دعویٰ کیا کیوں جاتا ہے بشر مان لیا جائے قرآن کی اتنی آیات کو تسلیم کر لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو مان لیا جائے اصحاب کرام کے ان اقوال کو مان لیا جائے تو کیا فرق پڑے گا اس کا فرق یہ پڑے گا کہ شرق کی پنچکی بند ہو جائے گی دیکھو اگر یہ تسلیم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو بشر کو موت آتی ہے بشر کو موت آتی ہے نہیں آتی ہے جس پر موت آ جائے وہ مدد نہیں کر سکتا بشر ہے بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا آپ کو اگر بشر مان لیا جائے تو ساری شرق کے دھندے ختم ہو جائیں گے سارے شرق کے بازار ختم ہو جائیں گے اللہ کے نبی بشر تھے آئے تبلیگ کی اپنا عمل پورا کیا اور پھر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر کیسے کہا جائے گا پھر کیسے کہا جائے گا تیری خیر ہوئے پہلے دارہ روزہ دی جالی چملہیں دے تو پیچھے ہو جائے میں جالی چملوں گا اندر والے کو پتہ لگ جائے گا اور میرے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی پھر کیسے کہا جائے گا بھوکا اللہ کے نبی آپ کا مرید ہوں آپ کی امت میں سے ہوں بھوکا پہ آسا ہوں آپ کی خبر پہ آیا ہوں ذرا مدد فرمائیے رحمت فرمائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے باہر نکلے گا اور روٹی اس کو پکڑا کے چلے جائیں گے اگر مان لیا جائے اللہ کے نبی بشر ہیں اللہ کے نبی انسان ہیں فوت ہوگے دفن ہوگے زمین کے اندر چلے گے اللہ کے جنتوں کی طرف روانہ ہوگے تو پھر کیسے لوگوں کو سنایا جائے گا بہت بڑا مجمع تھا کمرہ بند تھا بند کمرے کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں طاہر القادری بھی کھڑا تھا اور بہت بڑے مجمع تھا سارے چلے گے چلے گے آخر میں میں اکیلہ طاہر القادری بچا نبی نے جھاتی مار کر دیکھا سارے چلے گے اکیلہ طاہر رہ گیا باہر نکلے ساتھ والے کمرے میں گے وضو کیا واپس آئے طاہر القادری کوندر بلار یا اندر آ جاؤ اگر بشر مان لیا جائے اور مان لیا جائے کہ آپ فوت ہوگے تو یہ ڈراما کیسے چلے گا یہ پیٹ کی جہنم کون بھرے گا میں اندر چلا گیا نبی نے کہا اے طاہر القادری میں بڑا دکھی آ رہا ہوں لیکن نبی کیا ہوا کہو نہ کیا ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کیلئے کوئی بھی نہیں پہنچا مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا کوئی بھی نہیں آیا اب میں نراز ہو کر جا رہا ہوں اور طاہر القادری صاحب اللہ کے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے نہیں جانے دوں گا نہیں جانے دوں گا نہیں میں نے جانا ہے